مہترم بھائیوں میرے بھائی نے مجھے بار بار کہا تو میرے مہترم بھائیوں اب عمل کیا میں آپ کے سامنے لے کر کہا ہوں کہ وہ عمل ہے خوب کا پیار کا کسے کے دل میں اپنی محبت اتارنے کے لیے کسی کے دل کے اندر اپنی چہت اپنا پیار ڈالنے کے لیے تو یہ ایک عمل ایسا ہے کہ آپ انشاءاللہ عمل کریں گے تو اس کے دل کے اندر اتنی آپ کی محبت بر جائے گی اتنی محبت بر جائے گی کہ آپ اتنا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں دل کے اندر آپ کی کتنی محبت اتر جائے گی آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو یہ عمل پتا ہے کس کے لیے کہ یہ غلط نہ سمجھنا یہ عمل صرف میں اسی لیے بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے بھائی میرے بہنیں اور میری مائیں اور بزرگ اس بات سے پریشان ہیں کہ ہم نے اپنی بچی کا رشتہ تہہ کیا ہے اپنے بھائی کی طرف یا وہ بھائی کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ تہہ کیا ہے اپنی ہمشیرہ کی طرف اپنے رشتہ داروں کے اندر اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنا بچی کا رشتہ تہہ کرتی اپنے بھائی کی طرف اس کا راتہ ہوتا ہے کہ چلے ہم مل جائیں ہمارے رشتے ہو جائیں کہ چلے ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہوگا چلے ہماری رشتہ داری ہو جائے گی اچھی اور زیادہ ہم قریب ایک دوسرے کے ہو جائیں کہ ایک دوسرے سے رشتہ یہی لوگ ابھی چاہتے ہیں کہ ہمارے آپس میں رشتے ہو جائیں چلے ایک دوسرے سے ساتھ ہمارا ملنا جلنا چلیں تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ بغیر کسی اجر کے جواب دے دیتی کہ میں نے ادھر رشتہ نہیں کروانا پھر اس کی والدہ پریشان ہوتی ادھر میرا بھائی ہے وہ کیا کہے گا اس کو اب میں کیسے بولوں کہ بچی نہیں مان رہی وہ تو کہے گا کہ آہ میری ہمشیرہ نے مجھے رشتہ نہیں دیا وہ اسی غام میں دن رات بچاری پریشان رہتی یا وہ بھائی ہے تو وہ کہے گا میں نے اپنی بین کو رشتہ دیا تھا میری بیٹی نے یا میرے بیٹے نے خامخواہ انکار کر دیا یہ میرے بھائی نا جو میرے بھائی اس بارے میں پریشان ہے نا کہ جن کے بچے یہ رشتے کی وجہ سے خامخواہ جواب دے دیتے ہیں بغیر کسے اجر کے وہ یہ عمل کریں اگر ہاں لڑکی ہے وہ اس کا رشتہ تیہ ہوئے اپنے رشتہ داروں کے اندر اپنی بلادری کے اندر یا کہیں اور گھر والوں نے رشتہ اور دوسرے بھی مان گئے اس کے گھر لڑکے کے گھر والے بھی مان گئے اور ان کا اپس میں رشتہ اور وہ لڑکا خامخواہ جواب دیتا ہے تو پھر یہ لڑکی عمل کریں یا لڑکا شادی اپنے رشتہ داروں کے ہاں کروانا چاہتا ہے رشتہ ہوا ہے اور پھر وہ لڑکی نے بغیر کسے عجر کے جواب دے دیا ہے گھر والے لڑکی کے بھی گھر والے پریشان ہیں تو پھر یہ لڑکا بھی عمل کریں انشاءاللہ اس کا فیدہ ہوگا وہ عمل کیا ہے وہ عمل میرے بھائی یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو یارہ دن کرنا ہے کتنے دن یارہ دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے آپ نے جب عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو نماز کے بعد اپنی نماز سے فارق ہو کر کے آپ نے تشہد کی حالت میں ہی بیٹھ کر کے بیت اللہ کی طرف مو کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور عمل آپ نے سب سے پہلے یارہ بار درودِ عبراہیم کو پڑھنا ہے اس کے بعد یارہ تصویعیں آپ نے نکالنی ہیں یا ودودو اللہ کا نام ہے نا یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس کی یارہ آپ نے تصویعیں نکالنی ہیں اور اس کے بعد آپ نے یارہ مردو درودِ عبراہیم پڑھنا ہے یہ آپ کا ایک دن کا عمل پورا ہوا جب یہ آپ یارہ مردو پھر آخر میں درود پڑھ لیں گے نہ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے ہاتھ اٹھانے اے اللہ اس کے دل کے اندر میری محبت ڈال دے اللہ یہ میرا جہز کام ہے اللہ میں اس اپنے یہ میرا مامو میرے ساتھ نراز ہے میری امشیرہ میرے ساتھ نراز ہے میرا بھائی میرے ساتھ نراز ہے یا یا میں فلان سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں اس نے بغیر کسے اجر کے مجھے جواب دیا ہے اللہ یہ میرا رشتہ بھی ہو جائے آپ انشاءاللہ اس کے بارے میں چند ایک دو منٹ یا ڈیڑھ منٹ کی آپ دعا کریں دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کر کے جس کے دل میں آپ نے اپنی محبت ڈالنے اس کا تصور کرنا ہے تصور کر کے تو میرے بھائی اس کے سینے کے اوپر پانچ پھونک ماریں زور سے نا آنکھیں بند کر کے پانچ پھونک مارنے آپ نے اس طرح پانچ پھونک ماریں اور اپنا یہ عمل مکمل کریں تو انشاءاللہ میرے محترم بھائیو جو یہ پریشان ہے نا اس بات سے تو انشاءاللہ اس کا ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھیں اور یہ بہتی مجرب عمل ہے اور اتنا یہ میرا ازمایا ہوا عمل ہے کہ میں نے کافی دوستوں کو بتلایا اور کافی لوگوں کو بتلایا اور انہوں نے مجھے کال کی کہ کاری صاحب ہمارا یہ کام ہوا ہے اللہ نے ہماری مدد کی ہے انشاءاللہ آپ اس کو کر کے دیکھنا کوئی بھی ہو میرا بھائی تو انشاءاللہ یہ ہے حب کا عمل پیار کا عمل محبت کا عمل اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دے گا اگر کسی لڑکی نے رشتے سے انکار کیا ہے یا کسی لڑکے نے رشتے سے انکار کیا ہے شادی سے یہ نہیں ہے کہ اس عمل کو آپ غلط طریقوں سے ازمائیں کہ خامخواہ کسی بھی آپ کو لڑکی کوئی اچھی لگی تو آپ کہیں کہ ہاں بھی آپ تو اس کے چکروں میں نہیں پڑنا یہ بات غلط ہے یہ حرام ہے تو یہ جو عمل آپ جائے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فیدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ وہ لڑکی ہے وہ اس کے دل میں آپ کی اتنی محبت اتر جائے گی اتنی محبت اتر جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اگر لڑکا ہے تو وہ اس نے خامخواہ رشتے سے جواب دے دیا ہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے دل میں آپ کی کتنی محبت اتر جائے گی وہ خود اقرار کرے گا وہ خود میں دیوانہ ہو جائے گا وہ اس کے دل میں اتنی محبت ہوگی وہ اسرار کرے گا وہ آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اللہ کے اس نام کے اندر اتنی طاقت ہے اتنی قوت ہے کہ میں اس کی آپ کو کیا مثال دوں یہ ایک ہی آنا جانے کی ضرورت نہیں گھر بیٹھ کے عمل کریں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فیدہ ہو جائے گا بہت میرا مجرب عمل ہے ازمایا ہوا عمل ہے کئی میں نے اس پر تجربے بھی کی ہیں تو انشاءاللہ آئیے میرے محترم بھائیو یہ عملیں دوبارہ فنسلنیے یارہ بار درودہ ابراہیم پڑھنا ہے یہ پھر یارہ تسبیع نکالنی یارہ سو مرتبہ یعنی کہ یارہ سو مرتبہ یارہ تسبیع نکالنی ہے یارہ تسبیع نکالنی پھر اس کے بعد آپ نے یارہ مرتبہ پھر درودہ ابراہیم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے پھر اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پر اپنے جس کے دل میں آپ اپنی محبت اتارنا چاہتے ہو اس کے سینے کے اوپر پانچ پھونک مارنے پانچ پھونک وقفے وقفے سے ٹھہر ٹھہر کر کے پانچ آپ پھونک ماریں انشاءاللہ پھر آپ یارہ دن کا یہ عمل ہے یارہ دن کریں یارہ دن کے اندر اندر یہ کام ہوگا وہ خود اپنی زبان سے اسرار کرے گا اقرار کرے گا انشاءاللہ آپ کے قریب ہونے کی بھی کوشش کرے گا اگر کوئی آپ کا دشمن ہے جننی دشمن ہے تو وہ بھی آپ کا بن جائے گا آپ کا دوست بن جائے گا آپ کا محبوب بن جائے گا تو آئیے میرے محترم بھائیوں یہ عمل عظمہ کے دیکھئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کریں